آپ نے بچوں کو انڈرسٹینڈنگ دینی ہے دنیا کی، محول کی، کہاں پہ ہم کیا کام کرتے ہیں، آج کے لئے آپ دیکھیں فتنے بڑھتے جا رہے ہیں یہ جو طریقہ تھا یہ پہلے بھی صحیح نہیں تھا کہ بچے کو صرف ان چیزوں سے بچانے کے لیے بند کر کے رکھ دیا تھے سکول میں بھی ماں یہ کرتی ہیں کہ اگر دیکھا کہ اس کا دوست اچھا نہیں ہے سیٹ بدل دو، ان سے ملنا چھوڑ دو لیکن اب ہم ایسی سوسائٹی میں آپ کہاں کہاں سے بچائیں گے اپنے بچوں کو انہی روٹینز کے ذریعے ایسی چیزیں سکھا دینا کہ آپ کے بچے کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں جہاں پر بھی ہوں جو بھی کر رہا ہوں مجھے وہاں پر کیسے فیصلہ کرنا ہے یہ روٹینز ہی ان کو سکھائیں گے اور میں آپ کو طریقہ ان کا بتاؤں گی انشاءاللہ کہ آپ کیسے کریں گے اور پھر یہ کہ جب آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں تو ان کو ٹائم دینا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ روٹین بننے میں بچوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے کہ ہم کون سا کام کر رہے ہیں ہم کس طریقے سے کر رہے ہیں اس سے بچوں کا سیلف کنٹرول بہت زیادہ ڈیویلپ ہوتا ہے یہ آپ یہ نہ سمجھیں صرف کہ کیا ہم سارا دن کے کام کر رہا ہوں تو اس سے کیا ہوگا دیکھیں بہت ساری عبادات ہماری روٹین مانگتی ہیں بہت سارے ہمارے معاملات روٹین مانگتے ہیں کہ ہم ان کو مستقل مزاجی سے روزانہ کرتے چلے جائیں جب ہم وہ کریں گے تو پھر ہمیں وہاں سے فائدہ ہوگا چلیں کچھ چھوٹی چھوٹی روٹین آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کیا کریں جو مین مسئلہ ہے مثلاً کھانے کی روٹین کھانے کی روٹین میں کیا ہے کم از کم ایک وقت کا کھانا اکٹھے کھائیں بچوں کے ساتھ اب یہ آپ کے اپنے اوپر ہے آپ کے اپنے گھر کے محول کے مطابق ہے اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہمارے گھر کا محول ایسا ہے کہ ہم کھٹھے ہی نہیں ہوتے جیسے کئی بچے یونیورسٹی میں ہیں کئی سکول میں ہیں ہزبن دیر سے جاتے ہیں یا دیر سے آتے ہیں بچے اس وقت تک سو چکے ہوتے ہیں کوئی بات نہیں اتوار کا دن رکھ لیں چھوٹی کا دن رکھ لیں کوئی بھی ایک ٹائم رکھیں جس میں آپ کھانا اکٹھے کھائیں اگر آپ کو لگتا ہے سارے گھر والے اکٹھے نہیں ہوسکتے لیکن میکسیمم لوگ دوپہر کے کھانے پہ یا رات کے کھانے پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ وہ والا وقت رکھ لیں جب آپ اپنے بچے کو ساتھ بٹھائیں گے اور اس وقت کھائیں گے اب بہت سی ماہیں کیا کرتی ہیں بچوں کو ٹی وی کے آگے بٹھا کے کھلایا بچوں کے ہاتھ میں ٹیپ پکڑا دیا بچوں کے ہاتھ میں سکرین دے دی کہ شکر ہے کھانا تو کھا لیتا ہے ہم میں سے ہر ایک میدے کا سائز اتنا ہوتا ہے جتنا ہمارا ہاتھ ہے بچے کا میدے کا سائز کتنا ہوگا اس کا ہاتھ کتنا چھوٹا ہے اپنے ہاتھ کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ دیکھیں پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا بتایا کہ جتنا میدے کا سائز ہے اس میں کھانا کتنا کھانے ایک تہائی پانی کتنا لینے ایک تہائی اور باقی کو خالی چھوڑنا ہے اب آپ مجھے اپنے بچے کا ہاتھ دے کے بتائیں کیونکہ ہر ماہ کہتی ہے بچہ کھانا نہیں کھاتا پانچ نوالے اگر وہ کھا لیتا ہے جتنا اس کا سائز ہے آدھا سیب کھا لیتا ہے اور کیا آدھا گلاس دودھ کا پی لیتا ہے تو وہ ایک تہائی تو بھر گیا لیکن نہیں ہم نے تو اس کو دبل ڈیکر بھرنا ہے ٹھوس ٹھوس کے اس کے اندر ڈالنا ہے بچے کا وزن بھی ٹھیک ہے بچہ کھانے کو دیکھ کے بھاگتا ہے ہم کہتے ہیں کھاتا نہیں مطلب ٹانگوں میں دبا کے زبردستی مو کھول کے ڈالنا پڑتا ہے پھر ہم کہتے ہیں دین سیکھیں پھر ہم کہتے ہیں دین کے مطابق چلیں آگے جا کے بھی پھر اس کو کھانے پینے کی فکر رہتی ہے اس کو کوئی دین تو نہیں آت رہتا دین کے مطابق جس طرح حصہ ہے جو طریقے آپ اسے کھلائیں یہ ہو نہیں سکتا کسی کو بھوگ لگی ہو کھانا نہ کھائے جس کو بھوگ لگی ہوگی نا اس کے سامنے کھانا رکھیں گے وہ کھائے گا اکسا لوگ جب یہ مثالیں دیتے ہیں پھر ہمارے ماں باپ تو جو بھی رکھتے تھے ہم کھا لیتے تھے اس لیے کہ وہ میں ٹھوستے نہیں تھے وہ جب کھانے کا وقت تھا اسی وقت آتا تھا کھانا سامنے یہ جگہ جگہ کریانہ کی دکانیں نہیں تھیں ٹک شاپ نہیں تھی جہاں سے مرضی لے لیا ماں باپ پیسے نہیں دیتے تھے تو کیا ہوتا تھا جو لانچ باکس جاتا تھا وہ بھی کھایا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ وقت پہ کھانا ملتا تھا چپ کر کے بیٹھتے تھے کھاتے تھے پیزا آرڈر نہیں ہو سکتا تھا فون کیا اور آرڈر ہو گیا یہ بھی کھاؤ یہ بھی کھاؤ یہ بھی کھاؤ فریج بھرے نہیں ہوتے تھے ایک زمانے میں تو فریج ہوتے بھی نہیں تھے فریزر کو کانسپ نہیں تھا فریزر سے سموز سے نکال کے گرم ہو رہے ہیں شامی کباب جو ہیں وہ فرائی ہو رہے ہیں درمیان میں اور پھر کہا جا رہا ہے کھانے کے ٹائم پر کھانا نہیں ہے کچھ ہم سمجھ کی بات کریں نا جب ہم وہ باتیں کرتے ہیں تو بچوں کے ساتھ آپ نے جب کھانا ہے تو آپ نے بچوں کو ساتھ پٹھانا ہے ان کو ڈال کے دینا ہے خود ان کو کھانے دینا ہے چار سال کا بچہ بہت آسانی سے اپنا کھانا کھا لیتا ہے اگر آپ میں سے کچھ ماں یہ سوچ کے بھی ہوش ہو رہی ہیں کہ میرا تو آٹھ سال کا بچہ بھی نہیں کھاتا تو اس میں مسئلہ کس کا ہے ماں کا کیونکہ ماں نے ٹھوسنے ماں کی محبت اور ممتہ جس کو بند ہونا چاہیے وہ کہتی ہے ہائے میرا بچہ بچارہ تم ٹی وی دیکھتے رو میں موں میں ڈالتی رو کھا لے شکر ہے روٹی کھا لیتا ہے پوری میدے سے بھی باہر نکل رہی چربی بن رہی بیماریاں دے رہی چالیس سال پہ لیکن نہیں کھا لے پھر ہم کہتے ہیں الحمدللہ میں تو کہتے ہیں بیٹا شروع میں بھی دعا پڑھو بعد میں بھی پڑھو تو درمیان کے کام بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کدھر گئے کھانے کے لیے کیسے بیٹھنا کتنا کھانا آج آپ مسنون طریقے سے کھانا کھانا شروع کریں آپ کے زندگی کے اپنے مسئلے اور آپ کے بچوں کے مسئلے ختم ہو جائیں گے یہ جو اتنی ریسپیز ہیں جن کے لیے ہم خوار ہو رہے ہیں اور ہمیں دکھ ہے کہ میں اپنے بچوں کو کونسی چیز ہے جو نہیں کھلاتی پھر بھی وہ ایسے کرتے ہیں اگر آپ نے اپنے بچوں کو حلیم اور چکن روست اور مٹن کڑائی اور پتہ نہیں کیا کیا بنا کے نہیں کھلایا اس سے جنت اور جہنم کا کوئی نہیں فرق پڑھنا فرق نہیں فرق آپ کا بچہ کو کہہ گا روز سبزی پکیوی ہوتی ہے روز سبزی پکیوی ہوتی ہے اور آپ اس پریشر میں اپنا خرچہ بڑھا کے اس کو روز گوشت بنا کے کھلا رہی ہیں بتائیں نہ کھلانے سے کہہ جنت جہنم میں جانے کا فرق پڑھنا یا کھلانے سے فرق پڑھنا نہیں اس کے بارے میں بڑی سخت حدیث بھی ہیں کہ ابن آدم کا وہ جو پیٹ ہے کس چیز سے سب بھرتا ہے یہ دیکھ لیں کتنی ہمیں سخت چیزیں بھی بتائی گئی ہیں لیکن ہم ہم کہتے ہاں نہیں وہ بار ٹھیک ہے لیکن ناکٹ صاحب ابھی کوئی دوائی تو دے دیا نا جب بھوک لگ جائے ایک چمچ لے اور دو روٹیاں کھا لے اب اتنی دیر میں میں گھر کے کام کر رہا ہوں سارے ایسے نہیں ہو سکتا تو میں ہر ماں کو بتاتی ہوں اس ایک چمچ کا نام ہے محنت حوصلہ اور جتنا بچہ کھانا چاہتا ہے اتنا ہی اس کو کھانے دینا نا ان کے پیٹوں کو مٹکے بنائیں کہ وہ بھر بھر کے ختم نہیں ہو رہے اب آپ کیا کریں چھوٹے بچے ہیں تا الحمدللہ آپ نے یہ فورمولا سنا آپ اس پہ عمل کریں اگر آپ کے بچے بڑے ہو گئے اور آپ کی اب تن کو میں نے آدھر ڈال دی ہے کوئی بات نہیں آہستہ آہستہ کم کرنی شروع کرتے ہیں یعنی اگر آپ پانچ سال بعد آج سے پانچ سال بعد دیکھیں تو آپ کے گھروں میں سمپل کھانا ہو جائے یہ نہیں کہ آج جاتے کہتے بس آج سے کچھ نہیں بنے گا سکھی روٹی اور کچھ نہیں کھانا نہیں آپ ان کو آہستہ آہستہ کبھی کبھی کوئی اچھی چیز دے دی لیکن اگر آپ سوچیں آپ روز ہی اچھی چیز بناتی ہیں بہت ہی فینسی چیز بناتی ہیں صدایے کم کرتے ہیں اور کم کرتے ہیں اور کم کرتے ہیں تو آپ اگنور کریں آپ وہ نہ دیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور پھر یہ حدیث ہے وہ کہیں گے امی کو کیا ہو گیا ہم پھر اپنے بچوں کو خود ہی بزن کرتے ہیں آپ نے اپنے ذہن میں ایک بات بنا لیے سب سے پہلے آپ نے کنسسٹنٹ ہونا ہے آپ نے استقامت لانی ہے آپ نے ان کی عادت بنانی ہے اور آپ جب کرنا شروع کریں گے آپ کی زندگی انشاءاللہ آسان ہوگی آپ کے پاس وقت ہوگا جنت کمانے والے کام کرنے کا وہ کام کرنے کا جو صحابیات کرتی تھی آپ دیکھیں گے آپ کے بچوں کے بھی فوکس درست ہونا شروع ہو جائیں گے ایک اکلماند انسان نے کہا تھا نا تم مجھے بتا تم کیا کھاتے ہو میں تمہیں بتاؤں گا تم کیسے انسان ہو کہ انسان کے کھانے پینے کی عادات سے پتا چلتا ہے کہ وہ کیسا انسان ہے تو ہمارے دین میں تو کھانے پینے پہ بڑی توجہ ہے بڑے ہمیں اس کے رولز بتائے گئے ہیں ان میں سے ہم کتنے اپلائی کر رہے ہیں دوسرا جو ماں کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ رات کو بچہ وقت پر نہیں سوتا اور صبح نہیں مرتا اب اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کو رات کے سونے کا کلیر قسم کا دماغ اپنا بنائیں گے پہلے سب سے پہلے آپ نے اپنے لئے سوچنا ہے کہ رات کو بچوں کو کس وقت سونا ہے اور یہ آپ کے گھر کی روٹین کے مطابق ہوگا بہت سی خواتین یہ کرتی ہیں کہ چھوٹے بچوں کو جب وہ سکول سے آتے ہیں تو سلا دیتی ہیں میں فرسنلی سیز کے خلاف ہوں کیونکہ اگر آپ نے بچے کو دو تین گھنٹے سلا دیا کیونکہ میرے اس وقت کام بہت سے ہے میں کام سمیت لوں جب آپ بلکل تھک کے چور ہو چکی ہوتی ہیں اب وہ بچہ اٹھتا ہے پہلے وہ چرچڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ سو چکا ہوتا ہے پھر آپ اس کے نخرے اٹھا کے اسے بٹھاتی ہیں کسی کو پڑھانا ہے کسی کو کھانا کھلانا ہے پھر آپ کے اس وقت رات کو کھانے کا ٹائم آ جاتا ہے اور جب آپ بہت زیادہ تھک چکی ہیں سارے کاموں سے اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں سو جاؤں اب بچہ ہائی الیٹ ہو جاتا ہے اب بچے کو بٹھا کے پڑھانا آپ کا انرجی لیول لو ہے اس کا زیادہ ہے بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ پھر گیارہ بارہ بجے سوتا ہے اور صبح کو وہ پھر اٹھتا نہیں تو ایک کام تو آپ یہ کوشش کریں کہ بچوں کو نہیں سولانا جو چھوٹے بچے ہیں جب وہ سکول سے آتے ہیں تو تو پہر کو میں نے نہیں سولانا ان کو آئیں کھیلنے دیں کام کریں جو ایکٹیوٹیز ہیں چھوٹی موٹی کریں تھوڑی دیر بیٹھ کے پڑھانا پڑھا لیا اب پڑھانے کے بعد ان کو ارلی ڈنر مغرب کے ساتھ کھانا کھلائیں ایک میل دیں ان کو اس ٹائم پر درمیان میں اگر کوئی انہوں نے سناک بارا لینا ہے کچھ ہلکا پھلکا بچوں کو بھوگ لگی یہ کھیل رہے ہیں اس ٹائم پر پھل دے دیں خجور دے دیں آلیوز دے دیں جو مسنون چیزیں وہ دیں میدے کی چیزوں سے اپنے بچوں کو بچائیں جنگ سے اپنے بچوں کو بچائیں یہ کمرشل جتنی چیزیں ملتی ہیں چاہے وہ نوڈلز ہیں چاہے وہ چکن کی ہیں گھر کی بنیوی چیزیں دیں بچوں کو تھوڑی سی میند کریں لیکن یہ کہ سمپل قسم کے جو کھانے ہیں وہ بنائیں اور وہ چیزیں بچوں کو کھلائیں اور اس کے بعد آپ کیا کریں آپ کا بچہ مغرب کے بعد اگر سات بجے چھوٹا بچہ سات بجے آسانی سے سو جاتا ہے اور جو بچہ سات بجے سو گیا وہ صبح فجر پر فریش اٹھے گا وہ فریش ہو کے صبح اٹھے گا اپنے سارے کام کرے گا جو بچہ سات بجے سو گیا آپ اس سے ڈن ہو گئیں آپ کو بھی ٹائم ملے گا اپنے لیے دیکھیں ماں جو ہوتی ہے وہ مشین نہیں ہوتی کہ سارا دن گھر کے کام کریں کبھی ایک بچے کو دیکھا کبھی دوسرے کو دیکھا پھر شوہر ہے پھر سسرال ہے پھر میکہ ہے پھر بجٹنگ ہے پھر پتہ نہیں کیا کیا پرابلمز ہیں تو ماں کو تو سانس لینے کا ٹائم نہیں مل رہا آپ بھی انسان ہیں اگر آپ بچوں کی روٹین بناتی ہیں تو آپ کو بھی تھوڑی سی بریدنگ سپیس ملتی اپنے لیے آپ بھی اپنے آپ پہ توجہ دے سکتی ہیں کئی خواتین کہتی ہیں میں تو یہ کرتی تھی وہ کرتی تھی اب مجھے وقت ہی نہیں ملتا تو نکال لیں نا وقت اپنے لیے روٹین بنائے اپنے گھر کی تاکہ آپ کو اپنے لیے بھی وقت ملے اور میں ہر خاتون کو کہتی ہوں کہ بچوں پہ جتنا آپ انویسٹ کریں آپ اپنے اوپر بھی اتنا انویسٹ کریں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنی کسی ایکٹیوٹی کے لیے ٹائم نہیں ملتا اس لیے کہ دنیا میں بھی یہ بچے جو ہیں جب انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے وہ اپنی لائف میں بزی ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی یہ ہمارے لیے صدقہ جاری ہیں اس سے زیادہ کسی نے ہمارے کوئی کام نہیں آنا ہر ایک نے اپنی قبر مچانا ہے ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے تو اپنے لیے بھی کچھ انڈیپینڈنٹ ایکٹیوٹیز تو اس کو بھی آپ مت سونے نہیں کبھی کبار ہو گیا بچے کا کوئی سپورٹس دے تھا کوئی اینول دے تھا کبھی کوئی گیسٹ آئے ہوئے تھے تو ٹھیک ہے کبھی وانسینہ وائل بچہ تھکا ہوئے آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے سولا گے ایسے دو ہو سکتا ہے لیکن ہر وقت یہ کام نہیں آپ کریں گے آپ کا بچہ تقریباً آٹھ سال کا ہے اب ایسے بچے کو آپ ساتھ سے آٹھ سال کا بچہ جس کو وقت گھڑی دیکھنی آ جاتی ہے اب آپ اس کو ٹائم دے دیں ہم نے آٹھ بچے سونا ہے اگر آپ نے اس کو ٹائم دے دی ہے نا آٹھ بجے تو آٹھ سے ساڑھے آٹھ تو ہو سکتے ہیں لیکن دس نہیں بچنے چاہیے اس پہ آپ نے خاص کام کرنا ہے بہت سی مائن کہتی ہیں میں تو جی اس کو روز کہتی ہوں آٹھ بجے سو لیکن گیارہ بجا دیتا ہے اگر آپ سوچیں اس کو آٹھ بجے سے آپ کہنا شروع ہو رہی ہیں اور وہ گیارہ بجا دیتا ہے تو آپ کتنی اگزاست ہو رہی ہیں آپ تو تھک جائیں گے ہر دو منٹ بات کہہ رہی ہیں کبھی ڈانٹ کے کبھی پیار سے کبھی پھر اس کے پیچھے لگ رہی ہیں آپ جو بھی کام کر رہی ہیں آپ کا دماغ لگا ہے وہ سو نہیں رہا وہ سو نہیں رہا ایسے نہیں ہونا چاہیے اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ساڑھے ساتھ بجے سے کام شروع کروا دیں گی جو سونے کے وقت کے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ساتھ سوہ ساتھ بجے وہ کوئی گیم کھیل رہا ہے کوئی اور ایسی اکٹیوٹی کر رہا ہے آپ اس کو بتانا شروع کر دیں گی بیٹا سونے کا ٹائم ہو رہا ہے بچہ کا کہہ گا نہیں امی نہیں ابھی نہیں سونا آپ نے کوئی بات ہی نہیں کی لیکچر نہیں شروع کر دینا آپ جو بھی اپنا کام کر رہی ہیں کرتی رہیں پھر دس منٹ بعد پھر کہیں چلو بیٹا پانچ منٹ رہ گئے ہیں سونے کے ٹائم میں حالکہ بھی آدھا گھنٹہ رہتا ہے اور وہ کہے گا ابھی تو آٹھ مجھے سونا ہے آپ کے ہاں بیکل آٹھ مجھے سونا ہے چلیں اب ساڑھے ساتھ ہوئے ان کو کہا کے چلیں باتھروم میں کپڑے چینج کریں کپڑے چینج کر کے مجھے بتائیں بچوں نے کپڑے چینج کر لیے پھر آپ ان کو کہیں چلیں اب اس کے بعد آپ برش کر لیں اگر بچہ نہیں کر رہا نہیں میں نے نہیں کرنا تو آپ اس کو اس طرح بھی پوچھ سکتی ہیں پہلے آپ کپڑے چینج کریں گے یا برش کریں گے آپ اس کو یہ اجازت ہی نہیں دے رہی ہیں کہ اس کے لئے کوئی اور چیز کریں چلیں جی نماز پڑھ لیں نماز پڑھ لیں نماز بھی آپ نے سارے کام اس سے کروالی وضو کروالی نماز پڑھوالی آپ نے اس کو برش کروالی کپڑے چینج کروالی اب آپ نے کہا چلیں لیٹ جائیں اور دعائیں پڑھ لیں اور اس کے بعد جتنے مرضی آپ کے پاس کام ہیں دس سے پندرہ منٹ کے لئے آپ بچوں کو وقت دیں اس وقت کو پلیزنٹ بنائیں بچوں کے لئے خوشگوار بنائیں لڑائی جھگڑے فساد کا وقت نہ بنائیں کہ دادی بھی کہہ رہی ہے بہو چھوڑ بھی دو وہ آپ کے ہزبن کو کہہ رہی ہے اتنی سختی کرتی ہے بچوں پر اور آپ کرنا شروع ہو جائیں آپ کے کمال ہے میں اس کو اچھی عادتیں سکھا رہی ہوں اور یہ یہ میرے بارے میں باتیں کرتی ہیں بھئی آپ کا طریقہ غلط ہے آپ اتنی جب تھکیوی اور لڑائی جھگڑے والی ماں نظر آ رہی ہیں بچہ بھی پسند نہیں کر رہا باقی بھی گھر والے پسند نہیں کر رہے ہزبن اگر وہاں موجود ہے کئی دفعہ وہ بھی کہہ دیتا ہے بس بھی کرو کہتے دیکھیں تربیت نہیں کرنے دیتے ہیں میاں پھر میاں کیا کریں وہ آپ کی حرکتوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں جب آپ اس کو pleasant experience بناتی ہیں بچے بھی خوش ہوتے ہیں باقی لوگ بھی خوش ہوتے ہیں کہ ما شاء اللہ کتنا اچھے طریقے سے بچوں کو ہینڈل کرتی ہیں اور بچوں کو بھی مزا آتا ہے ان کے ساتھ حسے مسکرائے چلو نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھ لی اس کے بعد جو ہے بچے چلو برش کرتے ہیں آپ خود بھی برش کر لیں ساتھ کھڑے کیونکہ دیکھتے ہیں کون پہلے برش کرتا ہے کوئی نے کوئی ایسی ایکٹیوٹی رکھی کیونکہ ہم اس کام کو خوشی سے کرتے ہیں جس میں ہمیں مزا آئے جس کام میں مزا نہ آئے وہ نہیں کرنا چاہتے میں آ جہاں آگے آپ کو تڑ 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 ڈانٹی جہاں آپ لیٹ آئیں گے آپ کے یہ ہے آپ کا وہ ہے آپ اس کے بعد گئیں گے آنگا نہیں ہم نے آنا لیکن اگر آپ کو کوئی فائدہ ہوگا تو آپ آنا چاہیں گے آپ سننا چاہیں گے تو بچے بھی وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس پر فائدہ ہو آپ ان کے ساتھ صرف دس منٹ بیٹھ جائیں ہم گئے ہاں لو جی میں نے تو اس وقت یہ کرنا ہے برطن دھونے چیزیں سمیٹنی ہیں اور فلاں اور یہ اگر آپ صرف آدھا گھینٹہ اس روٹین میں بچوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گی آپ پر سکون ہو جائیں گی اب آپ نے کیا کیا آدھا گھینٹہ میں نے یہ کیا میں آپ سے شیئر کر رہی اس سیکرٹ ہے یا اچھا آپ پتہ فلاں آیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں آج جو ماسی آئی نا کام والی دو دن کی چھٹی کے بعد آئی تو مجھے اتنا غصہ آیا پھر میں نے سوچا نہیں غصہ نہیں کرنا آج پتہ ہے میں نے نا فلاں سے سختی سے بات کی اپنی بھی کوئی بات بتائیں بچوں کو سمجھ آئے کہ انسان ضرور دیکھتا ہے کہ مجھ سے کیا اچھا کام ہوا مجھ سے کیا غلطی ہو مشورے لیتا ہے گیسے سے بچہ آپ تو کیا خیال ہے میں کل کیا کروں آٹھ سال کے بچے کو اس میں شامل کیا ہم تو کھڑے ہو جاتے ہیں جلاد کی طرح سو سو آنکھیں بن لائٹ بن ہلنا نہیں لیکن اگر آپ اس سے بات کر رہی ہیں بچہ ریلیکس ہوتا جا رہا ہے اس کی باڈی ریلیکس ہوتی جا رہی ہے آپ کا کمیونیکیشن اچھا ہوتا جا رہا ہے عزت کی بات ہوئی تھی آپ عزت بھی اس کو مل رہی ہے اور آپ عزت کا میار بھی دے رہی ہیں لیکچر دیئے بغیر اچھا آپ آپ کسی صحابی کا واقعہ سنا رہی ہیں آپ صیرت میں سے کوئی واقعہ سنا رہی ہیں آپ قرآن کلاس میں آتی ہیں قرآن کلاس میں سے کوئی چھوٹی سی بات بتا رہی ہیں جیسے یہاں بہت سی ینگ گرلز ہیں تو آپ کے بھانجے بھتیجے ہوں گے بہن بھائی ہوں گے آ کے واسطے میں اپنی امانتیں پوری کر رہی ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے نہیں ہم سب مددگار بن جائیں ہم جو ہے وہاں پہ اپنا حصہ ڈالیں اب کیا ہے اب آپ نے بچے کو سٹوری سنائیں اس کے بعد آپ نے بچے سے کہا اب آپ سوچیں اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو میں باہر کی لائٹ آن کر دیتی ہوں دروازہ بند ہے کیونکہ دادہ دادی جاگ رہے ہیں یا ابو جاگ رہے ہیں کئی دفعہ باہر شور ہوتا ہے ساتھ والے کمرے میں لیکن آپ نے کمرے سے باہر نہیں آنا اب آپ کے سونے کا ٹائم ہے مجھے نین نہیں آرہی ابھی کوئی بات نہیں آپ آنکھیں بند کر کے لیٹیں کمرے سے باہر نہیں آنا تو آپ نے اصول یہ رکھنا ہے کہ بچے کو کمرے سے باہر نہیں آنے دینا اور دوسرا اصول یہ ہوگا کہ کمرے میں اس وقت کوئی انٹرسٹنگ چیز نہیں ہونی چاہیے مثلا کوئی ان کا لیپ ٹاپ ہے یا گیم ایسی ہے یا کھلونے ایسے ہیں وہ دوسرے کمرے میں ہوگے کیونکہ جب وہ بچہ بور ہو رہا ہوگا کمرے میں کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہوگی تو پھر اس سے سونا پڑے گا صرف ایکٹیوٹی یہ ہے کہ آپ لائٹ آن کر کے سٹوری بک پڑ سکتے ہیں وہ سٹوری بک اس کے پاس ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے اور جب وہ کمرے سے باہر آئے تو آپ نے اسی ٹون میں ایک ہی طریقے سے کہنا ہے آپ کمرے میں واپنے سے لے جائیں اور لیٹ جائیں یہ جو ہم بات کرتے ہیں بچہ زد کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں بچے جو ہے نا ہمارا وہ پش بٹن دباتے ہیں بچہ باہر آئے کمرے سے میں تمہیں لٹا کے آئی تھی کہانی پہ سنا دی بریش بھی تمہارے ساتھ کر لیا سارے کام کر لیا کیا مسئیبت ہے سو جاؤ بچہ کہتا آہ اممہ کا بٹن دبنے والا ہے میں نے نہیں سونا سو جاؤ سو جو لگوں آہ اممہ کا بٹن دبنے والا ہے بھین میں نے نہیں سونا میں ادھر ہی روں گا میں نے نہیں کچھ کرنا اچھا مرو جو مرضی کرو مجھے کیا بچہ کہتا ہے آزادی مل گیا آزادی مبارک بچہ وہاں زد کرتا ہے جہاں ہم اپنی استقامت چھوڑ دیتے ہیں آپ نے اپنی استقامت نہیں چھوڑنی آپ کی وہی ٹون ہوگی وہی طریقہ ہوگا بچہ باہر آیا میم نہیں آلی کوئی بات نہیں آپ اپنے بیٹ پہ لیٹے رہے میں ٹوائے سے کھیل دوں نہیں آج پجے کے بعد ہم ٹوائے سے نہیں کھیلتے لیکن ماما لیکن ویکن تو کچھ نہیں شاباش اپنے کمرے میں واپس اندر آپ کے آگ اور غصہ اور دل چاہ رہا ہے ایک لگا دوں اس کو لیکن اوپر سے آپ اتنی کمپوزڈ ہیں کیونکہ آپ اپنے آپ کو بتا رہی ہیں کہ اس میں میرا ہی فائدہ ہے اور اب اگر بچے نے اس سے اگلی بات کی تو آپ نے جواب نہیں دیا اس کا ہاتھ پکڑا ان سے کہا چلیں آئیں میں آپ کو کمرے میں لے کے جاؤں آپ کی ساس نے آواز لگئی بہو کوئی بات نہیں نہیں امی جی اسی آواز میں امی جی یہ اس کے سونے کا ٹائم ہے اس نے صبح سکول جانا ہے چلو دادی کو بھی سلام کرو تادا جی کو بھی سلام کرو اور خس پکڑ کے لے گئے لیکن اگر ہم ان کو بھی گھوریں اور کہ استغفار کیسے ہیں میرے بچے کی تربیت نہیں ہونے دے رہے تو پھر دادا دادی بھی ناراض ہوں گے لیکن اگر ہم بچوں کو ان کے دلے بھی لگوا دیں پیار بھی کروا دیں چلو دادی سے دم کروالو تاکہ تمہیں نیند آئے دادا جی اس کو بتائیں جلدی سونا چاہیے نا دادا جی بتائیں دادا جی بھی کہیں گے ہاں 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 جلدی سونا چاہیے ہاں ہاں ہاں